موسیقی 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 ہے جناب اور یہ دیکھیں اپنے اریجنل بریسٹڈ کے ساتھ ایسے کا فائیو ڈبل بٹن لوگ کے ساتھ کلائب سے ٹرانسپیرنٹ بیک ہے سیونس ٹونٹی سیز کا کلیبر اس میں استعمال کیا گیا جی اور واش یہ ٹوٹلی انپونٹش ہے یہ بیکر اریجنل کنڈیشن میں اس کی میرمیٹ لیتے ہیں تو ڈائل سائز ویت کیس بنتا ہے جناب تھٹی سیون ایم ایم اور اس کا گلاس جو ہے جی یہ بیکر سکریش لیس ہے اور اس کے علاوہ جناب اس کا جو ڈائل ہے نا وہ بھی ہنڈر پرسن ہے کوئی فیڈنگ رسٹنگ وغیرہ نہیں ہے جناب اور یہ دیکھیں اس کا ریڈیم کتنا پیار ہے ریڈیم ہے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے جو لوگ جو ریڈیم واشز کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے خوبصورت واش ہے جی پالش اس کو آپ نے جانبوچ کے نہیں کیا جی اور کیونکہ بہت سے لوگ میٹ مانگتے ہیں کوئی شائن مانگتے ہیں تو ہم اسی ریڈ کر کے دیتے ہیں آپ کو مشین آپ دیکھنے کی کیلیبر اس کا کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے جی ٹھیک ہے جی اور پرائس جو ہے وہ آپ کی سکین پہ مینچن ہوتی جاری ہے لیکن اس کو پہلے ہاتھ پہ بھی تو پہن کے آپ کو دکھانا تھا جی تو ہاتھ پہ پہنے تو یہ کچھ اس طریقے سے لوگ دیتی ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو یہ لیتر سٹیپ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی شو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب جو دوسری واش ہے وہ ویسٹن کی پریزیڈن سٹائل کی واش ہے ویسٹن سوان ہے آٹومیٹک ہے جی ٹوئنٹی فائیو جول ہے جی اپنے اوریجنل گلاس کے ساتھ ہے اور اس میں کننڈر میں ڈیٹ کی فیسیلٹی بھی ہے اور ڈیٹ کی بھی ہے دونوں ہیں جناب اور یہ کمپلیٹ ہم نے جو ہے نا ریسٹور کی ہے یعنی ہم نے خود اس کو جو ہے نا ان ہاؤس ہم نے اس کی ریسٹوریشن کی ہے یہ اس کی بیک آئی ہے کلوز کیو بیک ہے جناب اور واش جو ہے کافی ہنڈر پسنٹ نیٹ اینڈ کلین ہے اب اس کی میرمنٹ لیتے ہیں تو ڈیل سیز ویٹ کیس جو اس کی میرمنٹ بنتی ہے وہ ہوئے تھرٹی سیون ایم ایم اور یہ گولڈن کلر میں فیڈڈ واش تھی جس کو ہم نے دوبارہ ریسٹور کر کے جو ہے نا جی اس کو اس کنڈیشن میں لے کر آئیے ٹھیک ہے جناب تو خوبصورت واش ہے اور پرائس جو ہے وہ آپ کی سکین میں مینچن ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد جو تیسری واش ہے جناب یہ سیٹیزن کی خوبصورت ٹو ٹون واش ہے جناب یہ بیچ کلر کا اس کا ڈائل ہے اور ڈبل کرنڈر ڈی ڈی ڈیٹ کے ساتھ آٹومیٹک ٹونٹی ون جول ہے واٹر ریزز ہے فلوٹیڈ بیزل ہے ٹو ٹون میں اس کا چین کمپلین ہنڈر پرسنٹ ہے اوریجنل کلیپس کے ساتھ سیٹیزن کو اپن کرتے ہیں کلوز بیک ہے یہ بھی ان پالشت ہے اور اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور اگر اس کی میرمیٹ لیتے ہیں ڈائل سائز ویڈ کیس کے ساتھ تو یہ بنتی ہے ٹھٹی سیون ایم اگر آپ اس کو ریز پر پینے تو یہ کچھ اس طریقہ کا لک دیتی ہے بریسٹر کی لیند فل ہے اور آپ چاہیں تو اس میں لیڈر سٹرپ بھی ڈال ستے ہیں لیڈر سٹرپ کے ساتھ اس کی لک بہت پیاری بنتی ہے ہم نے ٹرائی کر کے دیکھا ہے اگر آپ لگائیں تو یہ آپ کی چوائس ہے لیکن اس کا جو بریسٹرٹی اوریجنل ہے اور اس کے ساتھ کافی سوٹ کرتا ہے ڈائل اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے گلاس اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے فلوٹیڈ بیزل کا کلر ہنڈر پرسنٹ ہے کراؤن کا ایوریٹھنگ اس فیٹ اینڈ فائن اور پرائیس پرائیس آپ کی سکین پر منشن ہوتی جاری ہے اس کے بعد جناب گولڈن کلر کی سیکو فائب جو کہ نو میرک جنی ون ٹو سی جی کے ساتھ ہے آرٹومیٹک ہے ٹونٹی ون جولے ڈبل کلینڈر ریڈیڈیٹ کے ساتھ ہارڈ لیکس منور کرسٹل ہے ڈائل اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے کوئی فیڈنگ ریسٹنگ نہیں ہے دیکھیں جی کتنا ہنڈر پرسنٹ ڈائل ہے رائٹ ہو گیا بریسٹر کمپلیٹ سچینل سٹین میں اور بریسٹر کا کلر آپ دیکھیں مکمل گولڈن ہی ہے جی ٹھیک ہے ڈبل کلیپ سے سنکو جاپان کی برینڈنگ یہ اوپن کرتے ہیں ٹرانسپرنڈ بیک ہے سیونٹی سیس کا کیلبر ہے اور آپ کیلبر کو دیکھیں کہ کتنی میٹ اینڈ کلین مرشین ہے ٹھیک ہے جی رائٹ ہو گیا یہ ہار انگل سے دیکھ رہے ہیں یہ واش ہنڈر پرسنٹ ہے اور اب اس کی میئر میٹ لیتے ہیں تو ڈائل سائز ویڈ کے اس کے ساتھ اس کی میئر میٹ بنتی ہے جناب تقریباً تھرٹی سیون ہے میں مرکر اس کو ہم ریسٹ پر پہنے جی تو یہ کچھ اس طریقے کا لگ دیتی ہے رائٹ ہو گیا جی اس میں آپ لیڈر سٹیپ نہیں ڈال سکتے ہیں یہ کٹ والا ہے ٹھیک ہے بریسٹر ایڈ اب اس کو ذرا سا زوم کرتے ہیں اگین ہم اس میں آپ کو ریڈیم دکھائیں گے اور دیکھیں کتہ خوبصورت ریڈیا میں ٹھیک ہے جی اور پرائس جو ہے وہ آپ کی سکین پر منشن ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد جناب ایک اور خوبصورت سیکو فائب سپورٹس کی واج جو کی کمپلیٹ سٹینل سٹین میں سلیور کلر میں ہے جی اور یہ بھی ہنڈر میٹر وارٹریزس ہے آٹومیٹک پنٹی تھی جول ہے ڈبل کرنڈر ڈیڈر کے ساتھ ہے جناب اور کیونکہ یہ پنٹی تھی جول ہے تو 7S36 کا کیلبر اس میں استعمال کیا گیا ہے جی اپنے اوریجنل بریسٹٹ کے ساتھ ہے جناب اور اس کو ہم اوپن کرتے ہیں ٹرانسپرینٹ بیک ہے 7S36 کا کیلبر ہے کیلبر آپ دیکھیں گے کتنا نیٹ اینٹیو میں ساف ستھرا جی رائٹ ہو گیا جی اور خوبصورت واج ہے بلیک کلر کا ڈائل ہے اور ڈائل اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے کوئی فیڈنگ رسٹنگ نہیں ہے گلاس اس کا سکرائچ لیس ہے ان پالش فارم میں ہم اس کو پالش کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا ریڈیم ہنڈر پرسنٹ ریڈیم ہے جی دوبارہ دکھاتے ہیں دیکھیں جی کتنا خوبصورت ریڈیم ہے اور اس کی میرمیٹ لیں تو ڈائل سائز ویڈ کیس یعنی یہ کراون تو اس کی تھوڑی ایجز نکلی ہیں اس کے مطابق یہ تقریباً ترٹی نائن ایم ایم بنتا ہے اور اگر اس کو ہم رسپے پہنے تو کچھ اس طریقے کا لگتے تھے بریسٹرٹ کی نیند فل ہے کسی بھی جس پہ آسانی سے آ جائے گی آپ چاہیں تو اس میں لیڈر سٹرپ آسانی کے ساتھ ڈال سکتے ہیں لیکن بریسٹرٹ کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے اور سٹرپ کے ساتھ آپ کا ٹیسٹ کیا ہے آپ دیکھنے خوبصورت گھڑی ہے اور ہر گھڑی ہم آپ کو سروس کر کے دیتے ہیں وہ ہماری ذمہ واری ہوتی ہے اور پرائیس جو ہے وہ آپ کی سکین پہ مینشن ہوتی جاری ہے جناب اب رہ جاتی ہیں یہ تین گھڑیاں پہلے جو ہے یہ سیکو فائیو سپورٹس کی واج ہے موویبل بیزل ہے اس کے ساتھ ڈبل کلینڈرے ڈیٹ کے ساتھ آٹومیٹک ہے 23 جول یعنی 7S 36 کا کیلیبر استعمال کیا گیا جناب کمپلیٹ سٹینڈرس ٹین میں اس کا کیس بھی ہے اور بریسٹرٹ بھی ہے اور یہ دیکھیں جی ٹرانسپیرنٹ بیک کیس کی ٹھیک ہے جی نیٹ اینڈ کلین مشین ہے 7S 36 کا کیلیبر ہے اس میں بریسٹرٹ کی لیند بھی فل ہے آپ چاہیں تو اس میں لیڈر سٹیپ بھی ڈال سکتے ہیں دونوں آپ کے پاس سویلیبل ہیں میئرمنٹ لیتے ہیں جی اس کی ڈائل سائز ویڈ کیس کے ساتھ تو یہ بن رہی ہے 42 ایم ایم لیکن اگر اس کی بیزل کے ساتھ اس کی میجرمنٹ لیں تو یہ تقریباً 38-39 بنتی ہے ٹھیک ہے جی اور واج ہے وہ 100% اس کو تھوڑا سا اور زوم کرتے ہیں تاکہ آپ اس کا جو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں رائٹ ہو گیا یہ اس کا ریڈیم دیکھیں کتا خوبصورت ہے آور مارکرز بھی اس کے ریڈیم گلو کریں نیڈل بھی سیکنڈ کی نیڈل اور یہ دیکھیں موویبل بیزل کا جو ہے یہ دیکھیں جو میں اس کو موو کر رہا ہوں یہ آپ کو موو کرتا ہوا نظر آئے گا اس کی ٹپ بھی جو ہے نا وہ ریڈیم کوٹڈ ہے ٹھیک ہو گیا وہ یہ ہے تو کمپلیٹ اوریجنل کنڈیشن میں ہے جناب وہ 100% ورکنگ کنڈیشن میں تو ہر قصہ ایک منٹھے ہیں یہ اس اسٹائل کا چارک دیتے ہیں ٹھیک ہے جی مومنٹ شروع ہو جاتی ہے بہت خوبصورت وچ ہے اور پرائس وہ آپ کی سکین پر منچن ہوتی جاری ہے اس کے بعد جناب ٹو ٹون میں ایک بہت ہی پیاری وچ اور جسٹ لائک برینڈ نیو وچ یہ سیکو فائیو کی گولڈن کلر کے ساتھ ہے اس کا رنگ بھی گولڈن ہے ڈبل کلنڈے ریٹ ایٹکٹ کے ساتھ آٹومیٹک ٹونٹی ون جول ہے برسٹڈ جو ہے بلکل جسٹ ایک برینڈ نیو وچ یہ دیکھیں جی یہ اس کی بیک آگی ٹرانسپینٹ بیک ہے سیمال اس ٹونٹی سیس کا کیلبر استعمال کیا لیکن بہت ساف ستری وچ ہے اچھا اس میں کافی گیپ ہے آپ چاہیں تو اس میں لیڈر سٹیپ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ٹو ٹون میں یہ بہت ہی خوبصورت وچ ہے یہاں پہ ہم اس کی پالشنگ کر سکتے ہیں اس ایجز پہ ادر وائز اس کو باقی کسی پالشنگ کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اگر اس کی میئرمنٹ لیتے ہیں تو ڈائل سائز ویڈ کیس جو بنتا ہے یہ ٹھرٹی سکس پائنٹ فائنٹ فائنٹ ہے اور اس کی یہ دیکھیں جناب ریڈیم کچھ اس طریقے سے دوبارہ سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب اس کے پاس اس کو ہم اگر رسپے پہنے نا جی تو یہ کچھ اس طریقے کا لک دیتا ہے اب اس میں گیپ ہے وہ لوگ جو ٹو ٹون واچز کو پسند کرتے ہیں ان کے لئے تو ایک خوبصورت واچ ہے اور جس لائک برینڈ نیو واچ ہے جب یہ آپ کے ہاتھ میں آئی گی تب ہی آپ کے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی لاسٹ میں ایک خوبصورت گولڈن کلر کی واچ جو سیکو فائنٹ سپورٹس ہے واچر ریزیس ہنڈر میٹر آٹومیٹک ہے اور ڈبل کرنڈر ڈیٹ کے ساتھ ہے جی اور بیزل اس کا میرے خواہر میں جی فکس ہے ٹھیک ہے جی ہے ہی فکس اور یہ کمپلیٹ گولڈن کلر میں ہے جی ڈبل بٹن یہ لاک ہے اس کا اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اور اس کو زوم کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی یہ بہت ہی خوبصورت واچ ہے سیون ایس ٹونٹی سیس کا کیلبر اس میں استعمال کیا گیا جی ٹھیک ہے جی یہ سامنے آپ کے رائٹ ہو گیا جی اور یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن آپ دیکھنا ہے یہ دیکھیں ڈائل اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہے لاس اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یہ اس کا بیزل ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جو اس کا کلر ہے نا روز گولڈ سٹائل کا ہے اور یہ نائن بائی ٹین ہے یہ دیکھیں رائٹ ہو گیا جی خوبصورت واچ ہے جی اب اس کی میرمنٹ لیتے ہیں تو ڈائل سائز ویڈ کے اس کو ہے یہ تقریبا فورٹی اہم بنتا ہے اور اگر ہم اس کو ریس پہ پہنے ہیں جی تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لک ایسا دے گا تو یہ کچھ اس طریقے کا لک ہوگا دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ اس میں لیتر سٹائپ بھی ڈائل سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ اس کے بریسٹڈ کا بھی کلر جو ہے نائن بائی ٹین ہے کوئی فیڈنگ کہیں سے نہیں ہوئی لیکن صرف ہلکا سا یہ روز گولڈ سٹائل کا بنا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم اتارتے ہیں اور اس کو زوم کر کے اس کا ہم ریڈیم چیک کریں گے یہ اس کا ریڈیم جس لائک نیو واج جو اس کا ہنڈر پرسنل ریڈیم کام کر رہے ٹھیک ہے ٹائس آپ کی سٹین پہ مینچن ہو رہی ہے تو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ہماری کوئی واج پسند آگئی ہے اور آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سمپلی ایک سکرین شاٹ نکال کر ہمارے ویٹس اپ نمبر پہ آپ سینڈ کریں آپ کا آرڈر جو ہے نا جی پلیس ہو جائے گا ادروائز ویب سائٹ پہ بھی یہ ساری بات چیز آگئے بننے شکریہ بیئرز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اپنی سجیشنز و کمنٹ ضرور شیئر کیجئے گا فری کیش آن ڈیلیوری کی فیسیلیٹی پورے پاکستان کے لیے آویلیبل ہے سیلایف شاپ ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ کا نام ہے ہماری ویب سائٹ کو ریگولر ویزٹ کیے ہماری تمام کلیکشن جو ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈڈٹ ہوتی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنی اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال لکھیں ٹی نیکس ویڈیو اللہ حافظ